اسلام علیکم ناظرین میں گفران بن یعقوب قاسمی ناظرین بریلویوں کا اگر کوئی عالم کوئی رہنما اتحاد کی باتیں کرتا ہو لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرتا ہو تو یہ بریلوی قبر پجے اس کے خلاف کفر کا فتوہ ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے اپنے مولانا توقیر رضا صاحب کو بھی نہ چھوڑا ان پر بھی کفر کا فتوہ ٹھوک ہی دیا آپ کو معلوم ہوگا کہ بھی کافی دن پہلے مولانا توقیر رضا دیوبند گئے تھے کئی علماء سے باتچیت بھی ہوئی دیوبندی علماء کے ساتھ مولانا توقیر رضا نے ناشتہ بھی کیا بس بریلویوں کو یہی بات حضم نہ ہوئی کہ مولانا توقیر رضا دیوبندیوں سے مصافحہ کر رہے ہیں اور جبکہ دیوبندیوں سے مصافحہ کرنا ان کے نزدیک تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بات بریلویوں کو حضم نہ ہوئی کہ ان کے ساتھ کھاپی بھی رہے ہیں ان کے ساتھ ناشتہ بھی کر رہے ہیں پھر کیا تھا کفر کا فتوہ لگا دیا بریلویوں کا ایک وارش اپ گروپ ہے جس کا نام ہے کلکےرزا.کوم اس گروپ میں میں بھی شامل ہوں اس کی سکرین شارٹ یہاں پر لگا رہا ہوں دیکھئے یہ گروپ ہے اس کا ایڈمن جو ہے تو قبر پجہ مولانا ہے یعنی بریلوی مولانا ہے اس گروپ میں یہ تحریر مولانا توقیر رضا خان کے خلاف سنڈ کی ہے سنیے گا کچھ بھی نہیں کہوں گا جو کچھ اس تحریر میں لکھا ہے وہ اسے ہی پڑھ کے سناتا ہوں سنیے گا اس میں سب سے اوپر جو گروپ کا لوگو ہے وہ بنا ہوا ہے پھر نیچے لکھا ہے کیا توقیر رضا مسلمان ہے اس کے نیچے لکھا ہے وہابیوں کا دوست اور ایجنٹ ان کے اسٹیٹ سے تقریر کرنے والا ان کو سو فیصد حق پر کہنے والا اور دیوبند جا کر وہابی مولویوں کے ساتھ چائے پینے والا توقیر رضا بریلوی جو عالم نہیں ہے لیکن عرفا مولانا توقیر رضا کے نام سے مشہور ہے اس نے ایودیہ میں مندر کے افتتاح سے پہلے درج زیل باتیں کہیں توقیر رضا نے کہا کہ رام مندر بن گیا اس کا ہم بھی استقبال کر رہے ہیں اور استقبال کرنا چاہیے کیونکہ یہ پوری دنیا میں بسنے والے ہندووں کی آستھا کا کیندر یعنی مرکز عقیدت ہے اور بابری مسجد کے شہادت سے لے کر مندر کی تعمیر تک کے عمل میں حصہ لینے والے ہندووں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہندو جو ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے رام کے نام پر نکل کر آتا تھا اس رام بھگت کو میں سلام کرتا ہوں اور اس کی خوشی یعنی مسجد شہید کر کے اس کے جگہ مندر بنانے کی خوشی میں میں برابر کا شریک ہوں اور کہا کہ اپنے ہندو بھائیوں کی خوشی یعنی مسجد شہید کر کے اس کی جگہ مندر بنانے کی خوشی میں ہم برابر کے شریک ہیں اور کہا کہ اپنے ملک میں آمن و آمان بنانے کے لئے ہم نے بابری مسجد کی شہادت پر صبر کیا اور اپنے ہندو بھائیوں کو خوش ہونے کا موقع دیا ہم ان کی خوشی یعنی مسجد گرا کر مندر بنانے کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں یا اسی باتیں کہنے والا مومن رہے گا یا کافر ہو جائے گا اور یہ بھی بتائیں کہ اس طرح آئے دن کفر بکنے والا شخص اگر اپنے جلسے جلوس یا احتجاجی پرگرام میں لوگوں کو بلائے تو کیا کوئی غیرتمند مسلمان اس کی دعوت اور قیادت کو قبول کرے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ابو جہل کی اولاد وہابی کبھی توقیر کی باتوں کا رد نہیں کریں گے کیونکہ مندر کے بارے میں ان کے بھی وہی خیالات ہیں جو توقیر کے ہیں اور توقیر رضا دیوبندیوں سے ملنے کے بعد ہی اس قدر بگڑا ہے یا بار بار جو توقیر توقیر اس طرح کے بیعدبی کے الفاظ جو ہیں تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اس میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں آگے لکھتے ہیں کہ اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ صحبت ضرور اثر ڈالتی ہے اور بری صحبت برا اثر ڈالتی ہے اور دیوبندیوں کی صحبت سب سے زیادہ خطرناک ہے ہاں ارے بھئیہ دیوبندیوں کی صحبت خطرناک نہیں ہوگی تو فکر کس کی خطرناک ہوگی یہی بات نبی ریالہ حضرت حضور تاج و شریعہ نے اپنے ایک شیر میں یوں ہی ارشاد فرمایا میں نے ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ نہ کھاؤ وہابیوں کے ایجنٹوں کو پہچانو خاندانی نسبت سے پہلے عقیدہ دیکھو رہزنوں کو رہنما نہ بناو نوٹ اس تعلق سے مزید تفصیل آئندہ پیچ کی جائیں گی اس کے لئے آپ ہمارے گروب میں ضرور شامل ہو جائیں گزارش ہے کہ اس میسج کو عام کریں اور گروب میں شامل ہونے کے لئے اس لنک پر کلک کریں پھر اس گروب کی لنک بھی دی گئی ہے اگر کوئی صاحب مجھے تحریر مجھ سے لینا چاہتے ہیں یا اس گروب کی لنک لینا چاہتے ہیں تو محفوظ ہے میرے پاس ہے اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو پرسنل رابطہ کریں میں ان کو انشاءاللہ دے گا